امدن سے زائد اساسا جات کا کیس ہمزہ شہواز اور سلوان شہواز کے گرد نیب کا گھیرہ تنگ نیب نے دونوں بھائیوں کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کیسے فارش کر دی اساسا جات کی ضبطی کا معاملہ اساگڈار کے دوسری اکاؤنٹ سے چودہ کروڑ نو لاکھ روپے پنجاب حکومت کو منتقل ذرہ انتظامی نے فائنائنس ڈپارٹمنٹ کو براسطہ چاری کر دیا افسران اضافی تنخواہیں واپس کریں سپریم کورٹ کے حکمات پبلک سیکٹر کمپنیز کے نو افسران کو تین ماہ میں اضافی تنخواہیں واپس کرنے کا حب چیف جسٹس ساکم نسار بولے تنخواہیں واپس نہ ہوئیں تو کار روائی ہو سستے گھر بنانے ہیں تو ٹیکس سے چھوٹ دی جائے میک میں ہاؤسنگ نے ٹیکس سے استثناء مانگ لیا ٹیکس معافی سے تعمیراتی لاغت میں چالیس فیصد کمی آئے گی سریعہ سیمنٹ بجری اور وشینری پر ٹیکس چھوٹ مانگی گئی بیلڈنگ میٹیریر پر بھی سترہ فیصد سیلز ٹیکس معافی کی درخواست سبائی وزیر ہاؤسنگ نیا محمود رشید کی صدارت میں اچراس گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ گریٹر اقبال پاک میں مبیجنا گھوست بھرتیوں کا معاملہ ستائیس گھوست مالی دو سیکیورٹی گارڈ اور تین سویپر جالی نکلے ملازمین کے اکاؤنٹ میں تنخواہیں ٹرانسفر کی گئیں انکوائری ریپورٹ لاہور نیوز پر گریٹر اقبال پاک کی نیب میں انکوائری پی ایچ اے انتظامیہ نے نیب کو ریکارڈ فراہمی کے لیے دس روز کا وقت مانگ لیا چھبیس نومبر تک تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی یقین دیان سوپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ انٹی کرپشن مقدمات میں وزیراعلا کا اجازت دینے کا افتیار کل ادم قرار کسی بھی وزیراعلا سے کرپشن مقدمات میں اجازت لینے کا افتیار بغیر آئینی ہے سیاسی اجازت لینا تو فوجتاری قوانین کی بنیادی روح سے ہی متصادم ہے چیف جسٹس کے ریمارکس اہم عہدوں پر تقرری قومی فریضہ ہے وزیراعظم کی مرضی نہیں چلے گی ہم تیہ کریں گے چیف جسٹس ساقب نصار نے واضح کر دیا کمرہ عدالت میں ظلفی بخاری کو ڈانٹ پلا دی آپ کسی اور کے دوست ہوں گے سپریم کورٹ کے دوست نہیں غصہ گھر چھوڑ کر آئیں چیف جسٹس کا مقالمہ ظلفی بخاری کی کس اہلیت کے بنیاد پر تقرری کی گئی کس کے کہنے پر سمری تیار ہوئی تمام ریکارڈ تلم کیوں تین تیس ہزار لوگوں کی بددعائیں لے رہے ہو کیوں اپنی فیملی کو مشکل میں ڈال رہے ہو چیف جسٹس کا ایڈن ہاؤسنگ سکیم کے متاثرین کی درخواستوں کی سماعت کردران ایڈن کے مالک سے مقالمہ ڈی ایچ اے ایڈمینسٹریٹر ایڈن ہاؤسنگ سکیم مالک اور ڈی جی این ایب نیجی اسپتالوں کا کام صرف پیسہ کمانا ہے چیف جسٹس کا علاج کے طریقہ کار پر اتراز مہنگا علاج قبول نہیں چیف جسٹس نے اسپتالوں کی تعمیر سے متعلق ڈی جی ایڈی اے سے ریپورٹ مانگی دیگر بیماریوں کی نسبت نفسیاتی امراض کے شعبے کو نظر انداز کیا گیا بحیثیت ڈاکٹر ذہنی امراض میں مبتلا مریض کی مشکلات کا اندازہ ہے نفسیات کے شعبے کی مزید بہتری کیلئے حکومت کردار ادا کرے کی صدر مملکت آریف الوی کا سائیکائٹرک سوسائیٹی کے زیر احتمام کانفرنس سے کتاب ایف بی آر کی تابر توڑ کا روائی پہلے الڈی اے کے کاؤنٹس منجمت کیے پھر چھے کروڑ چونسٹھ لاکھ روپے کی ریکاوری کر لی ڈی اے دوہزار سترہ سے نادہندہ ہے کلین اینڈ گرین مہم کے لیے داتا گنج بکس دون کی پینتیس یونین کانسلز موڈل قرار ڈی سی لاہور سالحہ سعید کی صدارت میں اشراس کلین اینڈ گرین پنجاب مہم کا جائزہ پنجاب حکومت کا شہر میں ایک اور پبلک لائبریری بنانے کا فیصلہ اور یہاں پر لوگ مستفید ہوں گے لائبریری آرکیٹیکٹ انجنرنگ ہاؤسنگ سوسائیٹی جنہا ایونیو پر بنائی جائے گی رازِ الفت چھپا کے دیکھ لیا دل بہت چلا کے دیکھ لیا اور کیا دیکھنے کو باقی ہے آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا ترقی پسند اور انقلابی شاعر فیض احمد فیض کی یاد الحمرہ میں فیض امن ملہ سچ گیا عدیبوں شاعروں صحافیوں دانشوروں کی شرکت ملکی اور غیر ملکی شخصیات سمیت فنکاروں کی بھی آمد دو عظیم شاعر کیفی آزمی اور فیض احمد فیض کی بیٹیاں ساتھ ساتھ نام بر شورا کی سمانہ عمری پر سیر حاصل گفتگو دلچسپ اور تلق یادیں دہرائیں سلیمہ حاشمی بولیوں والد کے افکار آج بھی دنیا بھر میں بہت پسند کیا جاتے ہیں والدہ بتاتی تمہارے والد سچ بولتے تھے اس لیے جیل میں ہیں شبانہ آزمی نے بتایا کہ والد صاحب نے ایک نظریہ کو جانگر کیا والد نے بتایا کہ محنت سے کام کریں جو تمتیلی ضرور آئے گی بھارتی شاید جعوید اختب نے بھی اپنے شیر سنا کر حاضرین کو محسوس کیا عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد گلیاں بازار اور مارکٹیں سرچنے لگی منحاج القرآن کے زیر احتمام پینتیسویں عالمی ملاد کانفرنس منحاج القرآن کے رہنماؤں کا منارے پاکستان کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا میر محمد المعروف حضرت میاں میر کا 395 مبارک دھو روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا صوبائی وزیر اوقاف پیر سید الحسن کی مزار پر حاضری چادر پوشی زائرین کی مزار پر آمد فاتح خانی قرآن خانی اور چڑیا کھرم پھنجاب ہوکنگ کلپ کے زیر احتمام فیلکن ڈے پر تقریب سکول کے ننے ملے بچوں کی فرندوں کا روح دھار کر شاندار پرفارمنس موسیقی